موسیقی دے ہی ہیں جہاں میں پہلی بار جانے لگا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے کپلے چینج کا لگتا ہوں تو آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں موسم کی یہ صورتحال دے سکتے ہیں دو تین بعد یہ موسم صاف ہوگا ہے موٹو بلوگن کے لیے یہ میں نے ٹرائپر لگایا ہے اب میں سب سے پہلے اپنے بائی کو باہر نکالنے لگا ہوں تاکہ اس پر آپ کو شہر گمائی جائے بائی میں نے باہر نکال کر خری کر دی ہے یہ میرا کزن ہے کزن کا بیٹا ہے یہ ہچکچا آ رہا ہے میرے سامنے ہاں ابھی میں کزن کو لینے آیا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی دس پندرہ منٹی آگا مجھے لگنا ہے تو میرا بیٹا کرو اور پھر آج کا ویلوگ جانا ہے اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کی ضرورت ہے مجھے بڑی یہ پتہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں تو پھر ہم بناتے ہیں ویلوگ تمہار سلو ساتھ رہے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا سوگائیز ابھی ہم شہر سے باہر جا رہے ہیں جہاں سے انٹر کیا جاتا ہے شہر میں اس جگہ پر جا رہے ہیں اور وہاں جا کر تھوڑے سے ٹائم بلیس بنانے لگ رہے ہیں موسیقی 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 المسیوقی سوگائیز سب سے فیمس تون بن چک موسیقی زیادہ ایکسپینسیو لوگوں کے پلاؤرس اور گھر وغیرہ ہیے دیکھیں لوگوں نے گھر وغیرہ بنائے ہیں اور یہاں سیفٹی اور سفائی کا بہت زیادہ خیار رکھا گیا ہے اور یہ سب سے بیوٹیفل آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا لان بنے اس کے بعد اگر آپ سیفو ویلی سے آگے آئیں تو آپ آشتہ آشتہ شہر میں انٹر ہوتے جاتے ہیں یہ سامنے چک جمرا کا مین فارٹی ہے جہاں سے اگر آپ لیکٹ کی طرف جاتے ہیں ہم ریلوے سٹیشن پر آگے ہیں اور جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریل کاری گزر رہی ہے یہ چک جمرا کا ریلوے سٹیشن ہے اس کے بعد ہم سیریوں پر جاتے ہیں یہ سب سے پہلے آپ اس کی طرف سارا ویو دیکھتے ہیں اور دونوں طرف ٹریک کے آپ سارا ویو دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسا دن تھے ہاتھ ہاتھ ہم custانتbau موسیقی 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 مین بزار میں سے گزر رہے ہیں تو آگے جا کر میں کیمرہ آف کر دیتا ہوں تاکہ اس سے پہلے ہم مین بزار کی ویڈیو بناتے لوگ ہمیں اتار لیتے اور پھر ہماری ویڈیو بناتے آپ سمجھ چکے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں موسیقی ہم آئے ہیں ادھر سپورٹ کمپلیکس نیا بنائے جہاں مطلیف گیمد ہے یہ ایکسرسائز کے لئے گیمد بنیا اور سامنے ساتھ میں ٹریک بن ہے رننگ ٹریک ہے اور اس کے سینٹر میں بہت بڑا گراؤنڈ ہے جس میں وہ انڈ پر دیکھیں تو باسکٹ کور ہے اور یہ دوار اب پہنچی ہوگی ہے اس کے اوپر چرنا ہے اب ہم نے دیکھتے ہیں چڑھ کر سو گائز ابھی ہم ادھر سپورٹ کمپلیکس میں انٹرو ہوئے ہیں کزن میرا یہ کر رہا ہے ایکسرسائز تو ابھی اس میں کام جا رہی ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں سپورٹ کمپلیکس ادھر ایکسرسائز کے لئے انہوں نے ایکپیپمنٹس بنائے ہیں ادھر سارے اور یہ گراؤنڈ ہے سارا اتنا بڑا یہ دیکھیں انہوں نے پیچھ تیار کرنے کے لئے بھی یہ نیا بنماد ہی ہے اور ساتھ ابھی ادھر کام جا رہی ہے وہ سامنے بچوں کے کھیلنے کے لئے جولے وغیرہ ہیں وہ سی ساز وغیرہ لگےوں میں ہیں تو آپ کو سارا وزر کرواتے ہیں مید کرتے ہیں آپ کو آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا یہ دیکھیں لہدہ لہدہ روم بنے ہیں ادھر کچن وغیرہ انہوں نے بنا دیا سارے پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے اور یہ ادھر ساتھ بیٹھ رہے کی جگہ انہوں نے بنا یہ ساتھ باسکیٹ ہے وہ ساتھ جولے ابھی وہ سی ساز وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور سامنے وہ بچے بھی کھیلنے ہیں وہ سامنے کزن آ رہے ہیں یہ انہوں نے ابھی لگانے ہیں مطلیف جگہ پر سو گائز یہ جو نیا سپورٹ کمپلیکس بنایا ہے یہ ہمارے چیک جمعہ شہر کے ساؤت کی طرف ہے اور سپورٹ کمپلیکس جو ان سے یہ شہر سے تھوڑا باہر نکلے ڈیڑھ روہ کلومیٹر اور اتنی مسافت پر یہ بنا ہے جہاں آنے والے کچھ وقت میں یہاں مطلیف گیمز کھیلے کی کھیلی جانی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کو میں پارک کا بھی دخلاتا ہوں یہ پارک نہیں نہیں جاتا اور یہ پیرا زبیر میں نے سکتر کیا ہے لوگ یہاں سے جانے تو کل والے بلوگ کا میں نیسٹ ڈی اینڈ کرنا امید کرتا ہوں آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا بلوگ پسند آیا تو جاتے ہوئے لائک کر دیجئے گا اور اس سے سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس سے آگے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا میں پھر سے ایک نیا بلوگ لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ